اسلام علیکم گائز میرا نام ہے رحمان انویل اور میرا نام ہے محمد سوئی اور آج مجھے سوڈیو پر رہا کرنے جار اس ویڈیو کا ٹیٹل اپی ایم موڈی کلین صفائی جو کہ بھئی پی ایم موڈی آپ دیکھ رہے ہیں صفائی کر رہے ہیں بہت ہی اچھا لگ رہے ہیں بھئی لیڈر بھئی دل کو چھو جاتی ہیں ایسی باتیں تو چلو سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اور ویڈیو کے بعد دیتے ہیں اپنا ریویو اگر ویڈیو آتی ہے اپسند تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے اور کمیل میں اپنی رائے کا عذاب ضرور کیجئے گا تو چلو ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں شروع کرتے ہیں بلکل ایسے بھئی کوئی ایسا لیڈر کرتے نہیں ہے کوئی بھی ہو بھئی امیزن ہے بھئی امیزن اب بھئی ان کے پاؤں صاف کر رہے ہیں بھئی کیا بات ہے پی ایم ہوتی تو بھئی بھئی کیا بات ہے قسم سے دل جیت لیا اس بات نے پی ایم ہوتی کی جو یہ بات ہے نا بھئی بھئی سالوں سے دیکھ لیا کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے پی ایم ہوتی اس لیے بھئی ایسے جب ایسے لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں نا پیچھے تو اس وقت بھئی کوئی چھوئے مزہ آ گیا بھئی سپھائی کاری ملکل ایسے بھئی ٹائن لگتا ہے اور جو ایسے کام کرتے ہیں ان کی بھئی وہ پیچھے نہیں رہتے جب ایسے لوگوں کی پیچھے دعائیں ہوتی ہیں وہ بھئی لے نکلتی ہیں ایسے لوگوں سے جب بات کرتے ہیں تو جب بھئی انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے تو بھئی جہاں پہ مثال یہ ہے کہ انسان کا دل خوش ہو جائے تو اللہ راضی ہے تو بھئی یہاں پہ جو ہندو بھئی وہ یہی بولتے ہوں گے اگر انسان کا دل راضی ہو جائے تو بھگوان راضی بھئی ایک فرینڈلی بات کر رہا ہے بلکل ایسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں بھئی امیزنگ ایک بات اب آنکھوں کے روپ میں بھی سوچ روپ سے ہمارے صاحب نے ہے کہ کیسے سچتا جو ہے سوست ہمارے یہاں پی ایم صاحب تو ایم صاحب ایم صاحب ایم صاحب ایم صاحب جو ایک سوست سماج کی اور لے جا سکتا ہے تمام بیماریوں سے رکشہ کر سکتا ہے اور یہ درش ہے اتحاس ایک درش ہے آپ دیکھ رہے ہیں درشکوں کے پاس پھر سے بتا دیں پردھار منٹری نے پانچ صفائی کرمی جو سوچھا کرمی ہیں ان کا سممان کیا ان کا وندن کر کے ان کا سممان کیا ان کا آبھاد جتایا ان کے پیر دھویا اور اس کے بعد پردھار منٹری نے جو ہے انگ وستر دان کر کے انگ وستر پہنا کر جو دو مہلہ صفائی کرمی اس کے تو جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہتے تو بھئی ویڈیو دل زیرت لیا ای پی ایم موڈی نے یہ کام بھئی پہلے تو ویڈیو نہیں دیکھی تھی آگا اب اگر آئی نظر پڑی ہے تو بھئی میں نے کہا یہ ویڈیو ضرور بنانی ہے کیونکہ یہ بھئی پہت تھی کیونکہ ایسے لوگوں کی بھئی جب آپ خدمت کرتے ہیں وہ دل سے بھئی دعائیں دیتے ہیں جب ان کا دل خوش ہو جاتا اور ان کو کیا چاہیے بھئی دیکھ لیں اور ہمارے یہاں لیڈروں کی ب بات کر لیں تو بھئی پتہ ہی نہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی جو غریبوں کا کھانا چین کر کھا رہے ہیں اب انہوں نے بھئی کہاں غریبوں کے پاس بیٹھنا ہے بھئی آپ ہی بتائیں آپ کو کیسی لگی بھئی تو بہت انٹرسٹنگ تھی اور یہ ایک سبق تھا مطلب کہ ایسی باتیں جو ہیں نا یہ جو ہسٹری میں لیکھی جاتی ہیں بلکل ایسے بھئی کوئی بھی اگر فیچر میں اچھا لیڈر آتا ہے پی ایم آتا ہے تو بھئی اس کی مثال آپ اس سے ہی دے سکتے ہیں کہ بھئ بھئی وہ بھی لیڈر اچھا تھا بھئی انہوں نے یہ بھی کام کیا تھا بلکل یہ بھی کام کیا تھا ان کو ہسٹری کے پیمانے میں لکھا جاتا ہے بھئی تو بہت اچھا کام ہے بھئی قدمت کرنی چاہیے اور انہوں نے ایک سبق بھی دیا ہے دنیا کو کہ بھئی یہ جو کام کرتے ہیں ہمارے ملک کے لیے یہ بھی ایک انسان ہے انسانیت کے طور پر کرتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ادھر بھئی کوئی آپ پی ایم یا منسٹر پرائم منسٹر ان کو چھوڑ دیں آپ جو بھی لو ہوگا ہے نا ادھر پاکستان میں اتنا ایٹیٹیوڈ دیکھاتے ہیں اگر کسی کے پاس کوئی کار ہے نا تو کوئی سیکل پر جا رہا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ بھئی یہ کام اور میں کام مطلب کوئی اتنا ان کی نظر سے وہ دیکھ ہی نہیں سکتے تو بھئی بلکل ایسے بھئی میں نا اور جب ایسا آپ کو لیڈر مل جائے نا تو آٹومیٹلک کام بھی اچھا ہوتا ہے ملک بھی بڑھتا ہے اور ملک کا وہ دفعہ بھی کرتا اور ہر کام میں مطلب کہ اچھے شروعات بھی کرتے ہیں اور اینڈ بھی اچھے ہی ہوتا ہے بلکل ایسے بھئی میں نے کافی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں جو بھئی یوٹیوبر ہیں وہ بھئی ایک غریب کے ساتھ بیٹھ کر جو انڈین یوٹیوبر جب کھانا کھاتے وہ جب بھئی سمائل دیتے ہیں تو بھئی سب کچھ بھئی ختم ہو جاتا کہ ہم نے بہت سے بلاغ دیکھے گریب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھئی امیزنگ ہی ہے اور جو پی امودی نے کام کر دیا پی امودی نے جو کام کر دیا نا بھ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیٹ میں امنی راکہ دار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ